اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالبنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے پوسٹ نیزل ڈریپ کے بارے میں جو کس طرح کی بماری ہے اس میں کہکہ علامتیں ہوتی ہیں اور اس کی کہکہ وجوہات ہوتی ہیں اور ہوم پیتھی میں اس کے لئے کون کون سی میٹسن آتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پوسٹ نیزل ڈریپ جو ہے یعنی جو ہماری ناک سے میوکس نکلتا ہے لیزدار مادہ نکلتا ہے اگر وہ ناک کی بجائے ہمارے گلے میں جانا شروع ہو جائے یعنی وہ ناک کے رستے نکلنے کے بجائے سیدھا گلے میں گیرنا شروع ہو جائے تو اس کو ہم پوسٹ نیزل ڈریپ بولتے ہیں یا پھر ہم اسے عام زبان میں کیرہ بولتے ہیں تو دوستو ہمارے جو ناک میں میوکس مبرین ہوتی ہے یا پھر ہمارے یہ گلے میں بھی ہوتی ہے اس مبرین کا کام ہوتا ہے ہمارے ناک میں کسی طرح کے بکٹیریا و وائرس جو ہیں ان سے بچانا ہوتا ہے اگر کسی طرح کا بکٹیریا جہاں پھر وائرس آتا ہے تو ناک میں جو مبرین ہے جو وہاں پہ میوکس کو خارج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ مبرین کے اوپر کلیئر چڑھ جاتی ہے میوکس کی اور کسی طرح کا بھی کوئی انفیکشن جو ہے اسے بچانے کا کام کرتی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسم میں کسی طرح کی چینجنگ آتی ہے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو سردی کے موسم میں ہمیں کافی زیادہ نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کھانسی بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گلے میں کوئی انفیکشن جا پھر ناک میں بھی سوچ آ جاتی ہے تو اس ویسے آپ کو کھانسی چھینکیں بگر آنے لگ جاتی ہیں تو جو وہ ہاتھ ہوتی ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ میوکس جانے لیزر مادہ جو ہے ناک سے بہنے لگ جاتا ہے اور گلے میں بھی آپ کو جانے لگ جاتا ہے جس کے ویسے آپ کو کھرکری ہوتی ہے کھانسی لگتے لیتے ہیں بار بار آپ کو وہاں پہ ایرڈیشن ہوتی ہے گلے میں تو اس طرح کی علامتیں جو ہیں جو آپ کو اس وقت فیل ہوتی ہیں لیکن اگر وہ میوکس جو ہے اگر ناکر اس نے نکل نہیں رہا وہ پیچھے مطلب گلے میں جا کے گنن لگ جاتا ہے خاص کر اگر آپ رات کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ کو یہ مسئلہ فیل ہوتا ہے تو جو آپ کو سانس لینے میں دشواری آتی ہے اور گلہ بھی باری ہو جاتا ہے بولنے میں آپ کو باری پانا فیل ہوتا ہے جس کو ہم ہورسنس بولتے ہیں وہ آپ کو فیلنگ آنے لگ جاتی ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو بار بھی باری ہو جاتی ہیں تو یہ جو سیمٹم ہے جو مفتلی وجوہات بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو بمارییں تو کافی ساتھ دیکھتی ہیں لیکن اس کے سیمٹم سیم تقریبا ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بماری کونسی ہے یہ کاز کیا ہے کس ویہ سے یہ آپ کو مسئلہ بنا ہے اس کے سمجھنے کے بعد ہی آپ اس کا علاج صحیح سے کر سکتے ہیں کہ کیا سیمٹم ہے اس کے ہیں اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے کیا اس کے کاز ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کا میڈسن لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو لرجی رینائٹس ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو یہ مسئلہ بن سکتا ہے سائنوسائٹس اگر ہوتا ہے اگر ہو جانے سے بھی آپ کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ہمپیتی میڈسن کی جو اس کے لیے بہت افیکٹیو ہیں اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لگاتر استعمال سے وہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سب سے پہلی میڈسن ہے کالی بائیک کالی بائیک جو ہے اس کو ٹھرٹی پاور میں لینا ہوتا ہے دن میں تین دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا جو سیمٹم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہمیچھا گلے میں باری پان فیل ہوگا چھنکیں آئیں گی گلے میں جو ہے کاف جمع رہے گا اور آپ کا جو گلہ ہے وہ باری ہو جائے گا آپ کو بولنے میں دشواری ہوگی وہاں جو ہے آپ کی بہت دب باری ہو جاتی ہے خاص کر میوکوس جمعنے کی وجہ سے اور اس کے لئے آپ کو سائنوسائٹس یا پھر رنائٹس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی سوجش بھی گارہ انفلامیشن کا مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کالی بائک استعمال کرتے ہیں دن میں تین دفعہ تو آپ کا جو مسئلہ حال ہو جائے گا نیسٹ میڈس ہے نا سٹکٹا تھلٹی سٹکٹا جو ہے یہ بھی بہت افیکٹری میڈس ہے اس کو بھی دن میں تین دفعہ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو گلے میں کپ جمتا ہے وہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے اور لیزدار ہوتا ہے اگر آپ اس کو نکال لیں گے کوشش کرتے ہیں تا بھی وہ سانی سے نکلتا نہیں ہے زور لگانا پڑتا ہے جس ویسے آپ کو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اگر اس طرح کے آپ کا سیمٹم ہے تو آپ سٹکٹا تھلٹی استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نیسٹ میڈس ہے آر فورٹی نائن یہ بھی بہت افیکٹیو ڈراب ہے یہ آپ کو سائنس میں اگر کسی طرح پرابلوم آ جاتی ہے یا پھر آپ کو پوسٹ نیزل ڈریپ کا مسئلہ بھی ہے تو ان دونوں مسئلوں کے لئے آپ اس کو بھی ساتھ میں اگر لیتے ہیں تو آپ کا جو مسئلہ جو ہے جاڑ سے ٹھیک ہو جائے گا تو جیتھ آج کا ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ بیل لائکوں کا بیٹن پرس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجہ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور نیا کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشنیں میسی کر سکتے ہیں میرا ورسپ نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشنیں مل جائے گا وہاں سے ہم مجھے ورسپ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ